میں خود پاکستان چار دفعہ جا چکا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے سب یہ بکواس کر رہا ہے سب لوگ وہاں خوش ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں دیکھو کتنی بے روزگاری بڑی ہوئے آپ یہ دیکھئے گا جانا چاہے کہ کیا غلط ہے نہیں دیکھو کہ سریوال جی تو اب تک سائن بھاگ پہنچے نہیں اور جیتنے کے وجود بھی نہیں پہنچے جانا چاہے تھا انہوں نے جیتنے کے وجود بھی اب تک نہیں پہنچے آپ نویدن کر دیجئے میں تو نویدن کر رہا کہ سریوال جی کو جانا چاہے سائن بھاگ جانا چاہے میری ماں بہن بیٹھے میری ماں ان کے لیے جا گا ان کی سمسطیا پوچھنے چاہے بہت سارے عام آدمی پارٹی کے بیدھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سائن بھاگ کی جیت ہے کیا آپ مانتے ہیں نہیں نہیں سائن بھاگ کا مین مدہ جو این آر سی چی ہے وہ مین مدہ ہے اگر موڈی سرکار اس کو ختم نہیں کرے گی تو ہم آندولن پہ بیٹھے رہیں گے وہاں سے ختم نہیں کہوں گے ہم این آر سی یا سی اے سی اے اور این آر سی دونوں یہ سیم ایک ہی ہیں اچھا ایک بات سنیئے ہمارے بڑے جو ہیں یہاں سے سن ستالیس میں گئے نہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے ہمارے جو بڑوں نے اس کو بھارت کو پسند کرا اگر ہم نے پاکستان کو پسند کرا ہوتا تو پاکستان چلے آتے اس لئے ہمارے بڑوں کے بھی قربانی ہیں اس ملک کو ازاد کرنے میں جو سی اے میں آپ کو کیا گلت لگ رہا ہے کہ جس وجہ سے آپ وہاں سائن بارے ہیں ایک طرف دو بیانات ہیں ہمارے موڈی جی یہاں راملے گرانڈ میں آئے ان کا بیانات یہ تھا کہ سی اے سے مسلمانوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور ہمارے جو ہمیشہ جی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پورے دیش میں این آرسی لاکو ہو کے رہے گی اس کا مطلب یہ ہے آپ سنیں این آرسی الگ چیز ہے اور سی اے الگ چیز ہے آپ دونوں کو ایک کیسے جوڑ رہے ہیں دیکھئے نا ایک بات اگر وہاں کھڑے ہو کر لوگ سوا میں کھڑے ہو کر بات کو کہہ دے کبھی مسلمان بھی یہی کے باسیدنیں ہیں اور یہی رہیں گے وہ جو لفظ کہا ہے انہوں نے جو مسلمان ہیں اور آنے والوں کو آپ اینٹری دے رہے ہیں اگرانستان, بنگانستان, پاکستان ان کو اینٹری دے رہے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان, افغانستان بنگلہ دیش میں ہیں وہاں پر ہندو مائنورٹی ہے دھرم کے لوگ ہیں وہ مائنورٹی پر ہیں وہاں پر دھرم کے نام پر ان پر اتیا چار ہو رہے ہیں اس لیے ان لوگوں کو ہندوستان میں لائے جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں بھائیہ جی میں خود پاکستان چار دفعہ جا چکا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے سب یہ بکواس کر رہا ہیں سب لوگ وہاں خوش ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں دیکھو کتنی بے روزگاری بڑی ہوئے آپ یہ دیکھئے گا آپ یہ بتائیں ہندوستان کے مسلمان کتنے پاکستان میں سرند لینے گئے ہندوستان کے مسلمان دیکھئے ہمارے کو یہ ملک ہمارے بڑوں نے ازاد کرایا اس کے ساتھ ساتھ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس ملک میں جو ہماری زندگی ہے ہم مریں گے بھی گئیں اور ہم اپنے ہندوستان کے لیے خون بہا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے اس بات کو آپ یہ بات کر رہا ہے قانون لارہا ہے کہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں کسی خلاف ہے آپ جب بتا دیا انہوں نے کہ بنگلہ دیس افغانستان اور جو پاکستان ہے یہاں پر جو ہندو اور سکھ جو مائنورٹی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ناغ رکھتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی لینے دیں گے تو ٹھیک ہے نا ہمیں وہ لکھ کر دے دیں شاہین باگ کے جتنی بھی مسلمان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے کوئی ایسی دکت کی بات نہیں ہے لیکن آج جو ہے نا ہم نے یہی بات سنی ہے کہ دو وجہ ہمارے جو گرہ منتی عمیشہ جی انہوں نے ہمیں بلایا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو بھی بڑے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جب تلق وہ جو ہے اس قانون کو ہڑائیں گے نہیں ہم لوگ بیٹھے رہیں گے چاہے ہمیں سالو ہو جائیں کونسا قانون یہ نرسی جو ہے نرسی ابھی آیا ہے نہیں آیا ہے نہیں آ جائے گا سی ڈبل اے جو یہ قانون ہے اس کو ہڑا لیں ٹھیک ہے آپ پہلی بتائیں سی اے اے میں غلط کیا ہے آپ نرسی کی بات مت کریے سر جی یہ تو سارا جواب جو ہے نا یہ جب دھرنا ہٹے گا نا تب آپ کو پتہ لگے گا ٹھیک ہے یہ وجہ ہی ہے کوئی بے وقوف نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹھنڈ میں لے کے بیٹھے میں وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن آپ بھی بتائیں سی اے اے میں غلط کیا ہے یہ غلط یہ ہے غلط یہ ہے کہ یہ جو قانون اگر جس دن جیسے پاس ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے چکر یہ ہے یا تو یہ کھل کر یہ بات لکھ کر دے دیں مسلمانوں کو کہ تمہیں اس بات سے کوئی دکھت نہیں ہوگی ٹھیک ہے جبان سے یہاں بھی کہہ رہا ہے مشہ بھی کہہ رہا ہے جبان سے کیا ہوتا ہے وہاں جائے کوئی بھی بی جی پی کا کاری کرتا ابھی تعلق وہاں پہنچا نہیں ہے ٹھیک ہے ارے آپ کی سرکارے کے اندر میں آپ کی سرکارتے سینٹر میں آپ بیٹھے وہ آپ جا کے جو ہے ان کو جو ہے ان کے ہاتھ سبھٹ کرو تو سبھٹ جائیں گے سنیں آپ دیش کے مسلم ہیں تو اگر وہاں پر سڑکیں بند پڑی ہوئے لوگوں کو آنے جانے میں دکت ہو رہی ہے تو اسٹیٹ کا جو مکھیا منتری ہے وہ سمجھا تو سکتا ہے سی اے میں غلط کیا ہے یا تو اگر غلط ہے تو کھل کے بتائے اگر صحیح ہے تو کھل کے بتائے ایک بات سنیے آپ وہاں گئے شاہین بھائی دیکھا آپ نے راستے ہم نے نہیں رکھ رکھے راستے پولیس نے بیریل لگا رکھے جگہ جگہ جو مین راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہم نے ایک سائیڈ میں اپنا لگا رکھا ہے اچھا یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ 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 مہتی سرکار کو یہ چاہیے کہ کیا پریشانی ہے آپ ہمارے دیش کے پردان منتی ہیں ہمیں شاہے وہ جو گرہ منتری ہیں ان لوگوں کو جا کر اچھا زبان سے تو سب کر رہا ہے لیکن وہاں کوئی بھوچنے کو تیار نہیں ہے وہاں جا کے بات کریں کیا پریشانی ہے کس ویے سے کس جی اے میں ایک ہی بات ہے جو پاکستان بنگلہ دیس اور افغانستان میں ہندو ہیں مائنورٹی میں جو ان پر اتیا اچار ہو رہا ہے ان کو ہندوستان کی ناگرکتہ ملے گی تو آپ اس کو کیسے ویروت کر رہے ہیں ان کے لئے ویروت نہیں کر رہا ہے ہم تو جو ہمارے لئے ہیں جو یہ بات سننے میں یہ آ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ناگرکتہ نہیں دینا چاہتے ٹھیک ہے آپ تو یہاں کے ناگرک پہلے سے ہی ہے آپ کی ناگرکتہ پہ کون سوال اٹھا رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے ہو کہ آپ وہاں جا کے ہے آپ تو ہندوستان کے ناگرک ہے نا آپ ہندوستان کے ناگرک ہیں جی بالکل ہے تو آپ کی ناگرکتہ کیسے ہٹا دے گا کوئی بھائی آجی یہ جو قانون سی اٹھ سی ڈبل اے ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بھائی یہاں سے جو مسلمانوں کو نکالا جائے گا کچھ وقت کے بعد کس نے کہا یہ آمد دیکھ لو آپ سابجد جہاں بھی آپ جائیں گے انٹرویو میں آپ کو یہ ہی بات ملے گی کون کہہ راجر آپ نام بتا جیجے کسی دیش کے جو بڑے پت پہ بیٹھے ہوئے موکھیا پردھان منتری موڈی امیسا انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں نہیں 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 کہا لیکن ہمارے جو بیڑے ہیں کوئی نہ کوئی اندر جو بیٹھا ہوا ہے اندر پارلیمنٹ میں ہیں کوئی نوکے بات تو لکی صبح جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہماری کرتا تھے کانگریس کے ان کا ہڑ کر ہم آم پارٹی آرڈی میں جوینٹ کر لی ہم نے اب ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کیجری والی آنے والے پانچ سال کے بعد میں لوگ سوا کا چناؤں لڑے اور پردھان منتی بنے ہماری یہی دعا ہے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پھری کا جو دیا تھا اس وجہ سے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں یہ تو مخالف پارٹیاں ہیں جو بار 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 اس بات کو کہتی ہیں لیکن کام آدمی کا دکھتا ہے ڈلی میں ہر چیز کو آپ ایک ایک اسکول میں جا کے دیکھئے ایک ایک اسکول میں کیجری والی نے وہ ہی کام کر کے دکھا دیا کہ جو لوگوں کو امید بھی نہیں تھی آپ دیکھ لیجئے منیادی جو سویدہ دے رکھی ہیں ڈلی میں بجلی پانی ہر چیز تھی اور آپ دیکھئے جا کر پورے اسکولوں میں ایک ایک اسکول جا کے دیکھئے ڈلی کا جو سرکاری اسکول ہے لوگ پرائیوٹ اسکول میں یعنی آپ ختم کر کے سرکاری اسکول میں داخلہ کرانا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ 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 آپ بجلی کے دیکھ لیے چوبیس گھنٹے دلی میں بجلی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہسپٹل میں ایک ہسپٹل سرکاری میں جا کے میرا خود کا اپنا دوستہ جس کے جس کو جو ہے کینسر ہو گیا تھا دس لاکھ روپے کا خرچہ بتایا تھا پرائیویٹ ہسپٹل والوں نے لیکن کیجری والوں کیجری وال سرکار نے ایسا کام کرا کہ میڈیکل جا کر اس کا فری کام ہوا تو ہسپٹال میں فری کام ہو رہا ہے تو یہ ہے بنیادی بات ہے اسی کی ضرورت ہے عام پبلک اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کے میں دیکھوں میرے مادلوں ہم جواب دے رہے ہیں آپ آپ صرف وہی ایک بات جواب دینے کے باوجود ہی آپ تھو تھو لوجی کر رہے ہیں تھو تھو لوجی جس پر آئینال فائنل کوئیسن کہ سائن باگ کی سمجھ یا جو ہے سی اے پر اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے حل یہ ہوگا ہاں نہیں نہیں بولنے دیجئے بھائی بھائی میرے بھائی بھولیں گے نہیں بھائی بھائی بھولیں گے جو جو اگر قانون کے خلاف جو چیز ہے اس کو واپس لینا چاہیے دیکھئے ہماری ماں بین بیٹھی بھی ہے سائن باغ میں یہ دن میں کوٹ میں گیاوہ معاملہ کوٹ میں گیاوہ معاملہ سترہ تاریخ کو سنوائی ہے سائن باغ میں سائن باغ میں ٹھیک ہے نہیں جیسے کوٹ کہتا ہے تو ایسے کوٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سڑک کو روک کے پردشن ہو رہا وہ غلط ہو رہا ہے دیکھئے جو روڑ بند نہ ہوئے گا تو پھر پردشن کس چیز کا ہے بتائیے مجھے پردشن کا مطلب ہے روڑ کو جام کر دینا جب سمکسیا ہوگی تب ہی تو پردشن ہوگا آجو ماں ہم نے ماں بین گھر چلی گئی پردشن کرنا صحیح بات لیکن کہیں اچھی جگہ پہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیم نہ ہو دیکھئے ہم یہ میں نے یہ امیش سا کی گلتی جی ہے یہ گلتی امیش سا کی ہے امیش سا فل پاور آدمی ہے اس اندوستان کے فور سن کے آدم ہے میں نے ان سے میڈیا سے بھی میری انٹرویو ہیا تھا تو میں نے میڈیا کے مادم سا کہا تھا آپ دلی کی وحیشتہ کریے آپ جو جہاں جہاں پولیس لگا کے جو بسے بند ہیں آپ لوگ دکت ہو رہی ہے تو یہ کام سرکار کا ہے جو سائن باغ میں بیٹھتی ہے میری ماں بین کوئی دھنیا پرسل کے لیے بیٹھتی ہے جب دھنیا کریں تو دکت ہوگی اور باقی امیش سا کو سوچنا ہے موکیا ہے جنمیدار ہے فل پاور دار آدمی ہے اس کے اندر صورة صورت امیشن کہ کhrui بہت چیز ہے تو یہ موسیقی کیا ہے یہ کیا ہے بتا تو راؤں میں جو بہار سے لوگ آتے ہیں ان کی ایڈی ویڈی دیکھنا چیک کرنا اور یہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ پورا کنفر بیروت کیوں ہو رہا ہے بیروت اس لیے ہو رہا ہے یہ کہہ رہے سی این ارسی یہاں پہ آگی تو آپ کو بھی پتا نہیں ہے پھر بھی یہاں کو مسلم کو لکھالا جاگا لیکن یہ میں نہیں مانتا لکھالا جائے گا کیونکہ یہ ہندوستان ہے جس میں ہمارے بڑھوں کا ماں سب کا خون گیا ہے ہمیں دیس کیسے چھوڑ دیں آپ کیسے سمرتھن کر رہے ہیں سی ایسی ایکا جو بیروت ہو رہا ہے دیکھیں میں اب تک تو خیر سائن بھاگ نہیں کہا میرے سے کئی میڈیا والے ملے تو میں نے کہا بہت بہت گلت ہو رہا ہے دیکھیں گلت تو ہے کون سرکار کار دے گیا ہمیں سرکار لکھال دے گیا ہمیں نہیں نہیں لکھال سکتی بتا دیجے نا جو آپ بیروت کر رہے ہیں میں بتا رہا نا کس وجہ سے بیروت کر رہے ہیں کم سکسا کے لوگیں جو بیروت کر رہے ہیں مجھے بتا ایک کون سرکار کہاں لکھال دے گی کسے لکھال لے گی کسی کو نہیں لکھال لے گی تو بیروت کس بات کا یہ بس سیاست ہے یہ ہمارا بھی اس اندوستان اس کو بھی پتا نہیں ہے سیاست ہے سیاست پتا نہیں آپ کو باقی مجھے کو عالم ہی ہے جو آپ آرونت کے جیوال کو سمجھانا چاہیے نا سیاست کا مطلب دیکھیں یہاں پہ آئے آج سپت لے رہے تو کیسری والدی کو پورا کھلاسہ کرنا چاہیے اس کا جو نئی جنتہ کو پتا بتانا چاہیے دلی کے قسیم ہیں میں جا کے بتانا چاہیے کی کیا گلت ہے نہیں کیسری والدی تو اب تک سائن بھاگ پہنچے نہیں اور جیتنے کے بوجود بھی نہیں پہنچے جانا چیئے تو انہوں نے جیتنے کے بوجود بھی اب تک نہیں پہنچے آپ نیویدن کر دیجئے میں تو نیویدن کر رہا کہ ایسری وال جی کو جانا چیئے سائن بھاگ جانا چیئے میری ماں بہن بیٹھتی ہے میری ماں ان کے لئے جاگ ان کی سمسطیا پوچھنے چیئے جانا چیئے دلی کا سی اے میں مالک ہے آپ کے جیسے لوگوں کو بتانا چیئے کی کیا غلط ہے جنہیں نہیں پتا انہیں بتانا چیئے یہ جروری ہے دھنیا